پریز ڈالورڈ جیہ مسیح کی یشو مسیح کے نام سے آپ سب کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سوشل میڈیا پریٹ فارم پر ویوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور میں یشو مسیح کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ مٹی اور راک کو سلیک سمجھا کہ میں سوشل میڈیا پریٹ فارم کے ذریعے اور ہر طریقے سے اپنے خدا ونیشو مسیح کا نام کا پرچار کر سکوں میں پربو کا دہے دن سے دھنیواد کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی دھنیواد کرتا ہوں جن کی دعا پراتناوں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور آگے بھی میری پربو سے یہی اپیل ہے اور اپنے بہن بھائیوں سے یہی اپیل ہے کہ مجھ مٹی اور راک کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ جس مقصد سے اور جس یوجنا سے مجھے یہ شمسیح نے زمین پر رکھا ہے پربو کی وہ صدیحہ میری جیون کے دوارہ پوری ہو سکے میں پربو کا شکر گزار ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ جس بات پر منن کرنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لوکا سات ادھائے لوکا سات ادھائے سے میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں اور بات آج کے ہمارے پریکٹیکل لائف میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو عیسائی کمیونٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں چرچز میں کروسیڈز میں کنونشنز میں سنگتیوں میں یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے آپ کے سامنے میں اس بات کے لئے آپ سے سرچا کرنا چاہتا ہوں اور میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں میری چھوٹی سی بنتی ہے یشو مسیح سے کہ میری موکی باتیں میری دل کے سوچ اس کے حضوری پسند آئے ہیں خدا ونمی چٹان میری فدیہ دینے والے یشو مسیح آپ کا نام مبارک رہے آمین آمین اور آمین چلیے پربو کا دھنیواد کرتے ہیں آپ میرے ساتھ دیکھیں لوکا ساتھ ادھیائے اس کے 18 سے لے کر 23 آئت تک 18 سے 23 وچھن تک میں آپ کے ساتھ پڑھنے ہی کوشش کرتا ہوں اور تھوڑا سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہے اور یہنہ کو اس کے چیلوں نے ان سب باتوں کا سمچار دیا آج ہمارے جیونوں میں بھی سمچار بہت مہتون رکھتے ہیں ہر طریقے سے سمچار آج ہماری جیون میں بھی لیول ہیں ہمارے گھر پریوار ہمارے ریلیٹیوز کے وشے میں سمچار ہم ایک دوسرے سے پاتے ہیں ہمارے دیش میں جو ہو رہا ہے اس کے وشے میں سمچار ہم سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے ان باتوں کا سمچار اور ہمارے آس پڑوس میں جو بھی ہمارے آس پڑوس ہی ہیں ہر طریقے سے کہنے مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے ہر ریتی کا سمچار سے ہم اپ ڈیٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سمچھک میں آپ کے ساتھ چرچہ کرنا چاہتا ہوں خود میں اس کانسپ کو سمجھنے کوشش کر رہا ہوں کہ جان دا بیپٹسٹ یعنی کہ یہنہ بپتسمہ داتا ہے جیزوس کرائیسٹ کو یعنی یہشو مسیح کو بپتسمہ دیتا ہے اور اس کے کچھ سمیے بعد ہی یہنہ بپتسمہ داتا ہرودیس کے دورہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ سب آپ اور میں جانتے ہیں لیکن ان بیٹوین دونوں کی منسٹری کے اندر جو دیکھنے والی بات ہے وہ دونوں ہی اپنے ڈیسائپلز اپنے چیلے ساتھ میں بنا چکے ہیں لے چکے ہیں ساتھ میں ان کے چیلے ہیں باہر بتاتے ہیں کہ یہنہ کے چیلے الگ ہیں اور یہشو مسیح کے چیلے الگ ہیں اب یہنہ کے چیلے اب اکیلے ہیں وہ ان کا گروہ جان دا بیپٹسٹ جیل کھانے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ جان دا بیپٹسٹ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہشو مسیح اپنی منسٹری کو سٹارٹنگ کر چکا ہے یہشو مسیح اپنی منسٹری میں کام کر رہا ہے اس کے چیلے اس کے ڈیسائپلز کے ساتھ ہیں انہی باتوں کا سماچار لے کر جو اسرائیل کے اندر جروسنے میں یہشو مسیح کے نام کا یش فیل رہا تھا یہشو مسیح کے کام کا اس کے ابدیش کا اس کے سامرت کا اس کے دورہ ہونے والی چنگائیوں کا اس کے دورہ دی جانے والی ہیلنگ کا جو اور شور سے پرچار ہو رہا تھا ان باتوں کی چرچہ یہنہ کے چیلوں نے جیل میں جا کر یہنہ سے کی اب دیکھتے ہیں اس میں کہ انیسویں آیت میں لکھا ہے کہ تب یہنہ نے اپنے چیلوں میں سے دو کو بلا کر پربو کے پاس یا پوچھنے کے لیے بھیجا کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور دوسرے کی بات دیکھیں پریز دے لارڈ میں پڑا وقت ہنیواد کرتا ہوں کہ دیکھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ جان دا بیپٹس جس نے یہشو مسیح کو بپتسمہ دیا اور یہنہ مطی اور لوکا یہ کہتے ہیں کہ یہنہ کے مادہم سے یہ کہا گیا اس کے موہ سے یہ کہا گیا کہ یہی ہے وہ فرمیشور کا میمنا جو سارے جگتے پاپوں کو اٹھا لے جاتا ہے بپتسمہ دینے کی کچھ ٹائم بعد ہی جیل میں جانے کے بعد کیا رنگ روپ بدل جاتا ہے کچھ ٹائم میں لوگوں کا چہرہ بدل جاتا ہے یہ تھوڑا ایمپوسیبل ہے لیکن آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جان دا بیپٹس جیل میں ہوتا ہے یہنہ کے چیلے باہر ہوتے ہیں اور یہشو مسیح اپنی منسٹری کر رہا ہے یہنہ کے چیلے اس کو فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کا نام سن رہے ہیں تو وہ دویدھا میں ہوتے ہیں اور وہ اس باتوں کی چرچہ جا کر جیل کے اندر جان دا بیپٹس کو یہنہ بپتسمہ داتا دکھو دینے کی کوشش کرتے ہیں اسے سومچار دیتے ہیں اسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو آپ اندر ہیں لیکن باہر کیا چل رہا ہے اور ان باتوں میں اسے جان دا بیپٹس بائبل بتاتا ہے کہ اپنے دو قریبی چیلوں کو جو اس کے وشوات سیوگے ہیں پرسنل ہی اپنی طرف سے یہشو مسیح کے پاس بھیجتا ہے آپ یہاں پر دیکھیں میں تھوڑا سانسطارک طریقے سے یہ سوچنے پر جاننے اور مجبور ہوں کہ جس پویتر آتما پرمیشور نے جان دا بیپٹس کو گائیڈ کیا کہ تیرے دوارہ بپتسمہ دینے سے سارے جگت پر وہ جگت کا ادھار کرتا مکتی داتا دکھایا جائے گا تیرے ہی ہاتھ رکھنے سے بپتسمہ دینے سے اور جس کے موہ سے پویتر آتما پرمیشور یہ کہلواتے ہیں کہ یہی وہ پرمیشور کا میمنا ہے جہاں سارے جگت کے پاپو کو اٹھا لے جاتا ہے کچھ سمیں میں ہی کچھ انترال میں ہی کچھ دوری ہوتے ہی کچھ سیپریشن ہوتے ہی وہ جیل میں یشو مسیح باہر وہ انسائیڈ وہ یشو مسیح آؤٹسائیڈ یہ دو ہی ٹائم کے بیچ میں جان دا بیپٹس یہونہ بپتسمہ داتا پلٹ جاتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ سندہ میں ہو جاتا ہے وہ اپنے دو چیلوں کو بلاتا ہے اور جیسوس کریس کے پاس بھیجتا ہے کہ تُو بتا دے تُو یہ اپنے آپ کو کلیر اور کلیر کر دو سپیسیفائی کر دیجئے کہ جس کے وشے میں کہا گیا ہے جس کے وشے میں لکھا ہے کیا آنے والا تُو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی بار جو ہیں آج کے جیونوں میں ہمارے لائف میں میں ایکچولی آج کے سمیں میں جب اس دیش میں میں پرچار ہوتے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں پربوں مجھے بھیجتا ہے میں بھی لوگوں کے جیونوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جان دا بیپٹسٹ کا جیسا ریاکشن کرتے ہیں وہ ییسو مسیح کو جانتے ہیں ییسو مسیح کی سامرد کو جانتے ہیں طاقت کو جانتے ہیں اس کی مہمہ کو جانتے ہیں وہ بلیب کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ بات اس بات پر آکے depend ہو جاتی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں اپنے کرموں کے دوارہ کہ دیکھو آنے والا تو ہی ہے جیون میں کام کرنے والا تو ہی ہے تو کر دے نہیں تو ہم کسی دوسرے کے پاس جائیں کسی دوسرے کی بات جو ہیں آج اگر میں بات کروں ادھر دین جو ییسو مسیح پر بلیب کرتے ہیں وشواز کرتے ہیں ان کے وشے میں نہیں جو پربھو میں نئے آ رہے ہیں وہ لوگ اور جو پربھو میں ہیں وہ لوگ ان کے بیچ میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں جو پربھو میں سالوں سے ہیں جو سٹرگل میں ہیں جو دکھ ہیں دکھ پریشانی میں ہیں وہ اکثر اسی بات کے مادھیم سے جون دا بیپٹسٹ والا سوال اپنے جیون کے دوارہ اپنے کرموں کے دوارہ یہ سو مسیح کے آگے رکھتے ہیں کہ دیکھ بھائی ہم تجھ پر وشواز تو کرتے ہیں کرنا ہے تو کر دے نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں ہم کسی دوسرے کی بات جائیں یعنی جس چرچ میں یا جس سنگتی میں یا جس بھائی اور بہن کے ساتھ پربھو کا آتما جوڑا ہے جوڑا ہے یا رکھا ہے وہاں پر بھی رہنے کے باوجود انسان ادھر ادھر یشو مسیح کی بات جونے بھاگ جاتا ہے ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا یہ جسے ایک انسانی کہوت ہے کھاڑ گھاڑ کا پانی پینے والے گھاڑ گھاڑ کا پانی پینے والے جون دا بیپٹس یہی چیز سوال جیل میں سے چیلوں کے مادھیم سے جیسوس کرائیسٹ کے آگے رکھتا ہے کہ دیکھ بھائیہ جو باتیں سن رہی ہیں دکھ رہی ہیں وہ کیا تو ہی وہ اصلی مکتی سنتا ہے یشعو مسیقے وارے میں چنگائی داتا وہی ہے آنن دینے وارہ خوشی دینے viu چنگائی دینے وارہ ہو کی werden جیitched میں پریورتن نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے سوچتا ہے کہ کسی دوسری کی بار دیکھتے ہیں کسی دوسری کے پاس چلتے ہیں اس چرچ میں کچھ گروت نہیں ہو رہی ہے اس چرچ میں کوئی ادھار نہیں ہو رہا ہے کسی دوسری پاسٹر کے پاس چلتے ہیں دوسری سنگتن چیزیں اور یہاں یہاں آپ خود دیکھیں خود جانیں کہ کتنے آپ کے اور میرے پریور کے جن ہیں جو ایک چرچ میں جاتے ہیں جوڑے اس چرچ میں ہیں لیکن وہ آپ کو ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں بھی دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے کس لیے بار جونے گئے ہیں مطلب کہنے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو پربو کا کارے وہاں بھی ہو رہا ہے پربو کے کارے میں ہمیں بلائیا گیا ہے لیکن انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ ہم آشش کے لیے جا رہے ہیں ہم پربو کی سیوہ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بائبل بتاتی ہے کہ وہ منسٹری وہ بلاہٹ وہ جو کام کر رہے ہیں جون دا بیپٹسٹ کی بلاہٹ کے انسار کر رہے ہیں جسے ییسو مسیح پر وشواس نہیں ہوا ییسو مسیح پر بلکل بھی نہیں ہوا اس نے اپنے دو چیلے پرسنل ہی جیزس کے پاس بھیجے اور اس کے آگے سامنے کوششن پٹ اپ کیا کہ تو ہی ہے وہ ہی تو بتا دے ہم جون ڈا بیپٹسٹ کو بتا دیں گے اگر نہیں ہے تو بتا کوئی دوسری کی بار جو ہے آج بھی پربو کے بہت سارے بشواسیں جو قدہ ورہ ہے قدہ ورہ اندرسنس کے سالوں سے مسیح میں سالوں سے باپ دادا پیڑھیاں مسیح میں چل دیں میرا خود پریوار مسیح میں لمبے ٹائم سے ہے اور آپ پائیں گے کہ آپ کے عزیز لوگ آپ کے جان پہچان کے لوگ آپ کے بھائی بہن بھی بھی کافی ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس چرچ میں سے اس چرچ میں اس چرچ سے اس پاسبان کے پاس اس پاسبان سے تیزرے پاسبان کے پاس ایسے ایسے پاسبانوں کے پاس گھاڑ گھاڑ کا پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے وہ جون ڈا بیپٹسٹ جو انسائیڈ ہو کر اندر بند ہو کر جو سوال لکھا اس بات کے انسار اپنی بات کو جیسوس کے آگے پرمانت کرتے ہیں اب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوششن تو چیلوں کے دوارہ جون ڈا بیپٹسٹ نے رکھوا دیا پٹ اپ کیا آپ کو جیسوس کا آنسر کیا ملتا ہے بیسویں آیت میں پڑھتا ہوں انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یہنہ بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی بات جو ہیں آپ کے میری لائف میں جب ہم وشواسی بنتے ہیں تو آنے والا یشو مسیح ہی ہے لیکن انسان دھیرج نہیں رکھتا ہے نام دھیرج رکھنے سے دھیرج نہیں آتا ہے اگر میں اپنا اجے سے بلکر آپ سے دھیرج کرلوں تو دھیرج مجھ میں آ جائے گا کبھی نہیں اسی طریقے سے نام ہم پیٹر جان ڈینیل ٹکھنے سے ہم وہ وشواسی نہیں بن سکتے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم پیپر میں یا آپ نے آس پڑوس میں دیکھتے ہوئے ضرور پائیں گے کہ پیٹر صاحب یا اجے ڈینیل صاحب دارو پیتے ہوئے ملے پربوں کی مہمہ دوسری لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے جیون میں ان ہم باتوں کو پرمانت کرتے ہیں کہ ہمارا یشو مسیح میں جینا کیسا ہے ہم کسی دوسرے کی بات جوتے ہیں جبکہ ہماری لائف میں جیزس نے بلائیا ہے کہ وہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ کرے گا وہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ بلیسنگ ضرور دے گا ہم دھیرج نہیں رکھتے ہیں جون ڈا بیپٹس نے دھیرج نہیں رکھا جبکہ بائیبل بتاتی ہے دھہرے یشو مسیح میں بہت important رکھتا ہے دھیرج آپ بائیبل میں بھی کئی جگہ آپ پائیں گے میں یہاں پر بکھان کروں گا بہت لمبا ہو جائے گا بائٹ اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دھہرے جو رکھے پوری بائیبل دھہرے کے وشے میں بتاتی ہے یشو مسیح نے کتنا دھہرے رکھا اس سے بڑا اس سے بڑا کریکٹر اس سے بڑا دھیرج مند انسان اس سنسار میں کوئی نہیں ہے بائیبل پروف کر چکے اس بات کو تو ہم دھہرے رکھتے ہیں 21 آیت میں کچھ ایکشن سی ایشو مسیح کرتے ہوئے دکھاتا ہے چیلوں کو سوال سن لیا دوبارہ دو بار یہ کوششن پٹ اپ کر جاتا ہے اب 21 آیت میں جیزوس کا ریپلائی دیکھئے اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں سے پیڑاؤں سے دستاتماؤں سے چھڑایا اور بہت سے اندھوں کو آنکھیں دی ایک ساتھ چار طریقے سے ہیلنگ منسٹری یشو مسیح جان دا بیپٹس کے چیلوں کو دکھا رہا ہے اب یہ ایکشن ہو رہا ہے ایکشن ہو رہا ہے جان دا بیپٹسٹ وشواس کر رہا ہے لیکن ایکشن پر بلیو نہیں کر رہا ہے اور یشو مسیح چیلوں کو اس کی آنکھوں سے گواہ بناتا ہے کہ دیکھو پھوٹو کھچو اپنی آنکھوں سے دیکھو ایکشن جو میں کر رہا ہوں اس ایکشن کو اب بتانا جان دا بیپٹسٹ کو تب وہ جب بتائیں گے اپنا live telecast دکھائیں گے دھننجے بھائی کی طرح دھننجے کو سمجھتے ہیں دھننجے جی جی مہا بھارت میں پورا live telecast دھرتراسٹ جی کو دکھانے والے دھننجے دیں یہ تو ابھی کی بات ہے لیکن بائیویل میں یشو مسیح نے جان دا بیپٹسٹ کے ان دو چیلوں کو دھننجے بنا دیا دھننجے جا کر آپ جان دا بیپٹسٹ کو live telecast کے وشے میں بتانا کہ جب سوال میں ہم کر رہے تھے اسی گھڑی جیسی سوال ہم نے رکھا اسی گھڑی یشو مسیح نے چار طریقے سے کام کرتے دکھایا ہے بائیس میں آیت میں آپ دیکھیں ایکشن کیا اور اس نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یہنہ سے کہہ دو کیا کہنا ہے اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی شدکے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے جلائے جاتے ہیں کنگالوں کو سوسما چار سنائے جاتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یشو مسیح میں دھیرے جتنا رکھنے کا مطلب یہ آنسر تھا یہ ریپلائی تھا یشو مسیح کا کہ اگر میں اور آپ جیسوس پر دوش لگاتے ہیں دوش یہ جوندہ بیپٹس کا ایک ایلیگیشن تھا ایک بشواس پر اندیکھا یا انچاہا ایک سوال تھا اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر ایک بھید بات کہ اس کوشن کے پٹ اپ کرنے کے بعد جوندہ بیپٹس کے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جوندہ بیپٹس کے اس سوال کو رکھنے کے بعد وہ ریجیکٹ ہوا ریجیکٹ اندہ سینس سیوکائی ان کمپلیٹ روپ سے میں بشواس کرتا ہوں اس بات پر اور آپ بھی شاید کہیں نہ کہیں میرے ساتھ سہمت ہوں گے وہ ایسے کہ اس سوال کے بعد یہشو مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ اور کہا ان کو ریپلائی بھیجنے سے پہلے ایک ڈائیلوگ اور تھا وہ یہ تھا اور دھنے ہے وہ جو میرے کارن تھوکر نہ کھائے جب آپ سمجھ پا رہے ہیں جون دا بیپٹس نے تھوکر کھا لی اور تھوکر کا پرنام کیا ہوا کہ اس کے کچھ ہی دنوں میں حیردی حیردی کا جنم دن ہوتا ہے وہ سب آپ کونسپٹ سمجھ گئے ہوں گے تو چھے دی لال کے بہکائے سے ہیردی آس چھے دی لال کی اگوائی میں اپنی بیٹی کے دوارہ یہ ہنہ بپتسم داتا کا سر تھال میں تھال میں گفت کے روپ میں مانگتی ہے سمجھ رہے آپ کونسپٹ کہ ییشو مسیح جتنا بلیسنگ دینے والا ہے اتنا ٹھوکر دینے والا بھی ہے آج میں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ گونے گار پاپی میں اپنے آپ کو مانتا ہوں آج بھی آپ کے سامنے جب بات کر رہا ہوں تو میں ییشو مسیح کو حاضر نظر جانتے ہوئے میں سویکار کرتا ہوں ییشو مسیح میں سنسار کا سب سے بڑا گونے گار پاپی ہوں تو نے میرے گناہوں کے لئے سری پر جان دی میں تیرا دھنیواج کرتا ہوں پربو میں یہ چیز کو مانتا ہوں کہ پربو میں نے بھی کہیں جان دا بیپٹس کی طرح آپ پر وشو کیا دھی رج نہیں رکھا کونس سمجھ ییشو مسیح کا کونس سمجھ ییشو مسیح کا کونس سمجھ ہوتا ہے کہ دھن ہے وہ جو بند دیکھ مجھ پر یقین کرتے بھروس کرتے اور آپ دیکھیں گے کہ ییشو مسیح کی نام کی یش اور کیرطی جھیل تک پہنچ گئی تھی اس کے چھیلوں کے دوارہ لیکن اس نے ییشو مسیح کی منسٹری پر سندہ کیا سندہ کیا شک کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کری کہ یہ ییشو مسیح جیسس وہی ہے شاید ناصری کا جسے میں ببتسمہ دیا تھا یا ہے یا نہیں ہے اتنی سارے لوگوں کو میں ببتسمہ دیا تھا کون سوالہ ہوگا آج پربو کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں سالوں سے مسیح میں ہیں لیکن فل فروٹ جیون میں لے کے بیماریاں میں فل فروٹ مانگتا ہوں جیسے ہم کام کرتے ہیں پی اف فنڈ ہوتا ہے نا پی اف فنڈ اسی طریقے سے ہم یشو مسیح کے اگینسٹ جائیں تو یہ فل فروٹ ہمارے ایک ایک ہوتے چلے جائیں اور جب دینا ہوتا ہے تو پلس انٹرس کے ساتھ یا انسینٹیو کے ساتھ وہ واپس ملتے ہیں پرمیشور یشو مسیح اور پویتر حتم پرمیشور تینوں بھد ختم نار اور نردئی اور ظالم قسم کے ہیں قوالیٹی ہے لیکن ان میں سے بیچ کا یشو مسیح مدھیست یشو مسیح ایک سانسارک انسان یشو مسیح جو اس زمین پر چلا فیرا وہ یشو مسیح میری اور آپ کی فیلنگ سمجھتا ہے کیونکہ وہ زمین پر رہا وہ زمین پر چلا وہ گرمی ایک انسان کو لگتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے ایک انسان کے پیر میں جب پتھر لگتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے ایک کوئی کوئی دوسرا انسان جب کوئی گندہ اپشبد یا گالی دیتا ہے تو ایک انسان کیسا فیل ہوتا ہے ایک اپنی آنکھوں سے ایک بیٹی کا ترسکار بہت طریقے سے دیکھی اور سمجھی ہیں اسی لئے تو یشی مسی روک کی جانتا ہے اسی لئے جب مارتھا اور مریم کے پاس وہ آتا ہے بہتنیہ میں تب اس کے آنسو بہت ہیں وہ feelings کو سمجھتا ہے اسی لئے میں یشی مسی کا بہت قدردان ہوں میں یشی مسی کا دہی دل سے دھنیوات کرتا ہوں اور میرے دوستو میرے بھائی اور بہنوں آپ پرمیشور اور پویتر آتما پرمیشور ان دونوں کے پاس یشی مسی سے زیادہ سیف نہیں رہ سکتے آپ جیز کے پاس بہت سیف ہیں اسی لئے یشی مسی کہتا ہے کہ میرے دوارہ کوئی پتہ کے پاس نہیں جا سکتا وہ بھی نہیں جا سکتا رات نائے بھی نہیں جا سکتی آفرنگ بھی نہیں جا سکتی اسی لئے یشی مسی کا پیٹرن اپلائے کریں یشی مسی پر بلیف کیجئے یشی مسی پر سٹیبل رہی ہے یشی مسی میں ستھر رہنے کی کوشش کیجئے دیکھیں آپ کہ ایک سیوہ کرنے جا جان دا بیکٹیسٹ جس کے دورہ یشی مسی خود تیار کیا گیا وہ آگے چل کر پویتر آتما پرمیشور کے دورہ کہ ایک پرمیشور کا داست تھا اس نے پرمیشور کے آگے کو توڑا لیکن لکھا ہے کہ اس کے لاش کے پاس شیر کھڑا رہا سمجھ رہے ہیں لاش کے پاس شیر کھڑا ہونے کا مطلب بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں یہ وہ پرمیشور ہے جو اپنے داستوں کو مان سممان دیتا ہے اہلیہ کو دیا موسی صاحب کو دیا کہیں نہ کہیں امسان ہیں گلتیاں ہوتی ہیں اور سب سے بیٹر بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ کہ آپ اور میں اپنی گلتی کو مان لیں یہ شو مسیح ہمارا مدھی ہے وہ ہی تو معافی داتا ہے وہ ہی میرے لئے اور آپ کے لئے مانتا ہوں میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو ہیل آپ نے بنایا ہے میں تو اپنی سیٹ وہاں بک سمجھتا ہوں یہ شو مسیح کی دیا ہو گئی کرونا ہو گئی آپ شاید سورگ میں ہوں گے میں شاید ہیل میں اپنے آپ مانتا ہوں پربو کی دیا ہو گئی بات بہت اچھی بات ہے کہ پربو کے ساتھ میں بھی رہوں گا میری روح رہے گی لیکن میں اپنے آپ کو اس لائق مانتا کیونکہ میرے کام ہی انسان ہے پربو کا دھنیوات کرتا ہوں دھیر رکھیں پربو میں continue بڑھنے کی کوشش کریں لینڈز کا سیزن ہے اپنے سورگ کا راج نکٹ ہے من پھر آئیں repent کسی بھی دن کر سکتے لیکن یہ سیزن ہے آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ لینڈز پرمیشور کی اور سے بھی دنوں کے حساب سے بھی نکالا ہوا ہے میں پربو کا دھنیوات کرتا ہوں شکر گزار ہوں اور پربو کا دھنیوات کل میں پربو کی بیٹی کے گھر پراتن سنگتی میں جا رہا ہوں اور ایک گواہی ہے میرے گھر پریوار کے مемبر ہیں لیکن میں شکر گزار ہوں کہ یشو مسی نے دعا پراتن کو سنا اور سنگل سنگتی کے دوارہ پربو نے اس بیٹی کے وشواز کو بڑھا ہے بیٹا بہت بھلا چنگا ہے اور اگر پربو نے چاہا تو اس بہن کی گواہی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں خدا کا دھنیواد یشو مسی کا دھنیواد پرات رات ما پرمیشو کا دھنیواد ساری باتوں کے بعد ساری باتوں کے بلیب کیجئے یشو مسی سرودہ 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 آپ اور میں رہی یا نہ رہی ہم چلے جائیں گے لیکن ہمارے بنش پر ہمارے بچوں کے ساتھ یشو مسی نہیں جانا چاہیے اس بات کو سوچ کر کام کریں کہ آپ اور میں جو تکلیف دھو رہے ہیں جس بندھنوں میں سب ہمارے آنے والی نسل پیڑیوں کرنے ہو کرے گا پربو تھوڑا سب ورکاوٹ کرنے کوشش ہے کرے گا آنے والی نسل اور پیڑیاں دکھ کے آنسو دکھ کی روٹی دکھ کی بیماری نہیں پائیں گے تھوڑا سب ورکاوٹ کیجئے میں آپ کو دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ لینڈ سیزن ہے پر شتاب کرنے کی کوشش کیجئے میں دوبارہ آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں سے ایک بار ایک چیپٹر ایک اگدھیہائی بائبل توچ پڑیئے اور 24 گھنٹے میں سے کم سے کم دو منٹ کی پراتنہ پرسنل جیزس سے جس کے آگے بات کرنے کی کوشش کریں اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کریں بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو اور جیزس کو بہت اچھا لگے گا کہ ارنس مل صاحب کا گانا مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے دنیا کی بھیڑ میں کیوں ملے گا کچھ بھی نہ پل جو تو بہت گھل لگ میں تو نکمہ نہ کر رہا ہوں لوٹنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے پاس چوائس ہے آپ کے پاس چوائس ہے پر بھو کا دھنی بھو یشو مسی آپ سب کو آش دے برکت دے پھر دوارہ نیکس ویڈیو میں سب کو پریز دلور جہ مسی کی شالوم